سوم الوصال کے حوالے سے وصال وہ روزہ ہے جس کو لگتار رکھا جائے بنا کھولے ہوئے بنا روزے کو کھولے ہوئے تو اس کو وصال کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا روزہ رکھتے تھے جس کو وصال کہا گیا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم ایک ہزار اٹھانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يظال الناس بخیر ما عجل الفطر کہ خیر بنی رہی گی لوگوں پہ جب تک کہ وہ جلدی کریں گے افطار میں روزہ کھولنے میں تو روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اندہ سنس کہ جب وقت ہو جائے تو روزہ افطار کر لیا جائے تو یہ روزہ جو ہے وصال کہ اس میں بنا روزہ کھولے ہوئے آپ کنٹینیو روزہ لے جائیں اگلے دن اور اس کو پورا کیا جائے دوسرے دن بھی یہاں تک کہ تیسر دن چوتھے دن بھی یا دو دن تین دن یہ کتنا بھی چل سکتا ہے یعنی کہ لگتار روزہ آج کا روزہ اس کو بنا کھولے ہوئے بنا افطار کیے ہوئے اگلے دن کا روزہ بھی رکھا جائے اور پورا کیا جائے اگر اگلے دن بھی یا تو کھول لیا جائے یا اگلے دن نہ بھی کھولا جائے تو اس طرح سے اس کو کنٹینیو کرا جائے اس کو کہا گیا لگتار روزہ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وسال سے وسال کرنے سے منع فرمایا لوگوں نے پوچھا قال انکتواسلو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وسال کرتے ہیں آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں لگتار والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ انی لستو کھیتکم کہ میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں انی اٹعنوا اسقا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اُتْعَمُ وَأُسْقَ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا وصال بٹی ہے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح کا روزہ رکھنے سے جو کی لگتار کنٹینویس روزہ ہوتا ہے بینہ افطار کیے ہوئے افطار کرنا چاہیے اسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیئے